سیام القضاء قضاء روزوں کے مسائل فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے یعنی قضاء روزے کب رکھیں؟ اگل رمضان سے پہلے انعشت رضی اللہ عنہ قالت کانا یکون علی السوم من رمضان فما استتیو ان اقدیہو اللہ فی شعبان متفقن علی حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی اور شعبان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے اکثر لوگ ایسی کرتے ہیں اچھا رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور پھر اگلہ رمضان آ جاتا ہے اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگتار دونوں طرح جائز ہے یعنی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں ریٹسٹرچ بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا اسے دارہ رکھتنی نے روایت کیا اور اگر یہ حکم باقی رہتا منسوخ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہمارے لئے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لَا بَأَسَ أَن يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَا فَإِدَّتُ مِّنَ اَيَّا مِنْ اُخَرْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اصل مقصود کیا ہے تعداد کے پورا کرنا مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہئیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیکن اگر وارث میں بھی عمت نہ ہو تو پھر فیدیہ دے دیا جائے نفلی روزے کی قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے یعنی اگر آپ نے نفلی روزے رکھا اور توڑ دیا تو قضاء رکھنا ضروری نہیں ان امہانے قالت لما کانا یوم الفتح فتح مکہ تا جاعت فاطمت فجلست ان یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہانی ان یمینہی قالت فجاعت الولیدت بئنائن فیہ شراب فناولتو فشرب منہ سمناولہ امہانی فشربت منہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افترت وکنت سائمتا وقال لہا اکنت تقدین شیئن قالت لا قال فلا یدرک انکان تتووان رواہ ابو داود حضرت امہانی کہتی ہیں یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی امہانی آپ کے دائیں طرف اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے اس میں سے پیا پھر وہ برتن مجھے دیا میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا میں نے ارز کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی کوئی حرج نہیں اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضا روزہ رکھا اور وہ توڑیں تو پھر اس کی قضا ظاہرہ کے دینی ہوگی کیونکہ قضا روزہ جب تک قضا کریں گے نہیں پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افتار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اس صورت میں قضا واجب ہوگی اسی طرح سہری کے وقت کھانا کھا لیا بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح و صادق ہو چکی تھی اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں انہیں اگر آپ نے لیٹ سہری کھائی اور بعد میں پتا چلا اوہو یہ تو وقت گزر چکا تھا آپ نے ساڑھے چھے کو ساڑھے پانچ سمجھا تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضا دیں گے ان اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افتار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا یہ کس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم دیکھتے لوگ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا حشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے یعنی اور پھر کیا کہا گیا یعنی قضا ہی کروایا گیا اس لئے ابن ماجہ نے روایت کیا